موسیقی 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 اس میں ملٹری والے بھی ہوں ججیز بھی ہوں جنرلیسٹ بھی ہوں پڑھے لکیر لوگ بھی ہوں دانشور بھی ہوں تاجر بھی ہوں معیشت کے ماہرین بھی ہوں ہمیں کھٹے بیٹھ کے نکال لیں گے دنیا نے کیا ہے یہ ممکن کام ہے برانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگیازم کے بعد ایک جنگ دوسری جنگ دنیا جنگ کی پابلگاہ ان لوگوں نے لگائیں سارے ملکوں کے برباد ہوئے یہ ٹمپم گرے ہیں ان پہ لیکن انسان تھے ہمیں بسم اللہ کی آج جاپان کہا ہے جنگی کہا ہے ہم بھی انسان ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہوگی دیا کی طرز پہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی ہشکیل کرنی ہوگی ایک جمہوری پاکستان بلکل معافی چاہتا ہوں لوگ پہنے پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خوبانہ خاصہ ہماری کا کم علمی پر انہوں نے تجھ کریں گے پاکستان ہمارا گرم ہے پاکستان ایک کمرہ ہے پشتوں میں ہم منڈو کہتے ہیں بہت لمبی اس میں اس کمریر کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سراغ سراغ کر کے برباد کر دیا ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاعتیر سارے اس کو وہی نفت سے ہوئی دیمک ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں دیمک کاش ہوئا ہے انتظار یہی ہوگا انتظار نقصان دے اہم پر گر جائے گا ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے اور تشکیل نو وہی ہے کہ آئین کی بالدستی ہوگی یا ہر ادارہ آئین کی ادارے میں اپنی اس میں ہوگا منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنمہ ہوگی میں کیا کروں میں نہیں کر سکتا بلکل سرکاری ہوگا سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کانا بلکل شیر مہدر کی طرح جائز ہے پھر کہاں سے بنے گا میں تو جسے ہم مقروض ہیں میں تو فگر ذہن میں لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں کتنے ہزار ڈالر ملین ڈالر اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے توبہ تنسو ہم سب نے سیاسیوں نے فرانہ نے ابھی کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانی ساتھی کو سکھ کیا کہہ رہے ہیں پی ڈیم سمیت میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں میں ان سے ابھی تک ساتھ ہوں ہم نے مسئلت پسندی سے کام لکھا اس مل کو بربادی کے راستے پر ڈال دیا مسئلت پسندی اس مل کا علاج نہیں ہم نے اوپن بات کرنی ہے آئین کو تسلیم کرنا ہے یا جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے بلکل یہ ملک بڑھ جائے گا چل جائے گا بہترین ملک ہے دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑا ملک ہے بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے محنتی لوگوں کا ملک ہے ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہیں مزرداری صاحب سندھ کرینے والے ہیں یانوہ شریف شاباز بھائی پھجاب کرینے والے ہیں ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کیسا جا رہی ہے ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے داڑی ایک وہ بن گیا ہے جس کی پگڑی ہے جس کی داڑی ہے پکڑو جرم میڑا رو اس سے کیا ہوا سیرینہ کہا چاہتا ہے پشتون وہ لوگ ہیں میں فی چاہتا ہوں یعنی کہ میں نزاد پرستی نہیں نزاد پرستی کا میں مخالف ہوں پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطن کی ازادی کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں چاہے بندو کی جنگو تسدل کی جنگو عدل تسدل کی جنگو مردعباد زنداباد کی جنگو لیکن اس طرح ہم کو اس طریقے سے یہ پاکستان کی فائدے میں نہیں جائے گا فائدے میں نہیں جائے گا ٹریکچر نہیں تھے بلوزر نہیں تھے پشتونوں میں ان ہاتھوں سے پشتون میں خرکار کہتے تھے ممرشاہ خرکار شنخان خرکار فلانا خرکار ساری نہری ہم نے بنائی ساری سلکیں ہم نے بنائی اس کی سلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ پشتون سلطھ پور ہے عجرتی قاتل ہے ہیروین شروش ہے فلانا ہے فلانا ہے کوئی بھی مصبت نام نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے تو اس سلسل میں ہی تھے کہ بیوربینی کریں ہمسائیوں سے اچھی تعلقات کی کوشش کریں نواز شریف کو شاید اس لئے بھی سبدا دی گئے کہ تم امسائیوں سے اچھی تعلقات کی بات کیوں کرتے ہیں یورپ میں جتنا انگریزوں فرانسیسیوں نے ایک دسری کمارا جتنا روسیوں جرمنون ایک دسری کمارا جتنا اتحادی اور جو لوگتے ہیں لیکن وصف کروهم کی ایک دسری کمارا کی باوجود اب ایک ایک بن گئے ہیں ان کے درمیان کرنسی ایک ہوگی سوائے انگلینڈ کے سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی اور پاسپورٹ بلکے کاغذ ہم سب جاتے ہیں جنرلیس بھی جاتے ہیں یورپین وہ جدا ہوتا ہے اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ بس دکھا دیتا ہے جی میں جرمن وہ جاہاں جا رہا ہے بتھرین دشمن کے پاس انگلیس کاغا جا رہا ہے بتھرین دشمن کے پاس جاپان کے پاس امریکہ نے دم گرہا ہے جاپان پہ آج جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا ہی تحادی ہے پھر ہم نے کیا قسم کار کی ہے کہ ہم نے ہم سارے ان سے نہیں بنانی ہم سارے انگلیس کاغا ہے